بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اکرام آشورہ کے شب اور دن میں کچھ آمال کیا جاتے ہیں اس کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں آشورہ دس محرم الحرام کو بولتے ہیں اور دس محرم الحرام کے جو رات ہے اس میں کچھ نوافل پڑے جاتے ہیں یعنی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے آشورہ کے شب دس محرم الحرام کے شب جو نفل پڑے جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ فرمان ملتا ہے جو چار رکعت نماز نفل پڑے گا وہ گناہ اسے پاک ہوگا اور اس کو جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی آشورہ کے جو چار رکعت ہیں وہ پڑھنے کیسے ہیں دو دو رکعت کر کے چار پڑھنے ہیں پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ ایت الکرسی اور تین مرتبہ قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص مکمل پڑھ لیں دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کر لیں کے بعد مزید جو دو رکعت آپ ادائیگی کریں گے اس میں بھی اسی طرح اور جب آپ چار رکعت نماز پڑھ لیں تو پھر بیٹھ کر تو سو مرتبہ سورة الکرس پھر پڑھنا ہے تو یوں انشاءاللہ یہ برکات مل جائیں گے اور آشورہ کے دن جو روزہ رکھنے کا دس مورم کے اس کی کیا فضیلت ہے رات کو آپ نے نفل پڑھے اب آپ نے رات گزار لی تو صبح روزہ رکھا تو اس کے بارے میں فضیلت کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم کو روزہ رکھا کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم میں رشاد فرماتے تھے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ دار پایا تو آپ نے پوچھا یہ کیا دن ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس دن یعنی دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فیرون کو ڈبویا تھا تو موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا تھا تو اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کرنے میں ہم تم سے زیادہ حق دار اور زیادہ قریب ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی رشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے اللہ تعالی سے یہ گمان ہے کہ جو بندہ آشورہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اس کے ایک سال قبل کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں ناظرین اکرام ایک بات قابل غور ہے آپ جب بھی آشورہ شریف کا دس محرم کا روزہ رکھیں تو اس میں یہ خیال کیا کریں کہ اس کے ساتھ ایک نووی محرم کا ملا لیں اگر نووی کا نہ ملا سکے تو اس کے ساتھ گیاروی محرم کا ضرور ملا لیں اور اگر کوئی نہ ملا سکے تو اگر ایک روزہ بھی کوئی رکھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر یہی ہے فضیلت زیادہ ہے اس کے کہ دسویں کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اس سے پہلے یا اس کے بعد والا ساتھ ملا لیا جائے اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت قبلہ مفتی احمد جرخان نعیمی رحمت اللہ تعالی ہمیں زندگی میں فرماتے ہیں محرم کی نووی اور دسویں کو جو روزہ رکھے تو بڑا ثواب کمائے گا اس دن جو اچھے چھے کھانے پکائی ہیں دس محرم کو اور اپنے بال بچوں کو کھلائے سارا سال گھر میں برکت رہے گی اور فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکایا جائے امام علی مقام سے گئے امام حسین پاک اور دیگر شہدہ کربوبلا ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فاتحہ کرے یہ بڑا مجرب عمل ہے جو دس محرم الحرام کو غسل کرے تو وہ سارا سال بیماریوں سے امن میں رہے گا کیوں کیوں کہ اس دن تمام پانیوں میں زمزم آتا ہے شعب العیمان کی یہ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمائے جو دس محرم کو اثمت سرما لگائے اثمت سرما لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گے اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں یقینا یہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو اس کے لئے اس پیغام کو خوب عام کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کے توفیق اطاف فرمائیں